بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری پاکستان اور ایرانی سرحد کے سرحد پر سرگرم دہشت گردوں کے ایک گروہ کی فائرنگ سے زلہ کیچ میں گست کرنے والے پاکستان آرمی کے چار جوان شہید ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی اہلکار پاکستان ایران سرحد پر کیچ کے جل گئی سیکٹر میں معمول کی گست پر تھے جب ان پر ایران کے علاقے سے احملہ ہوا مسلح حملے سے چار فوجی اہلکار نائک شیر احمد لاس نائک محمد اصغر سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبد الرشید شدید زخمی ہوئے جو بعد ازان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق مستقبل میں ایسے واقعات کی روگ تھام اور دہشت گردوں کے خلاف معصر کاروائی کے لیے ایران حکام سے ضروری رابطہ کیا جا رہا ہے وزیر آزم یا محمد شعبہ شریف نے واقع پرنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے اللہ کی مدد سے ہم دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے ایوان وزیر آزم سے جانی جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیر آزم نے جان سے جانے والے سکوٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تازیت کی پاکستان کے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے بھی حملے کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے اور اس ناسور کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انہوں نے جانے گنوانے والے سکوٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا وطن کے بیٹے اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے جانے نشاور کر رہے ہیں پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے اس سال جنوری میں بھی ایران کے اس پار سے فارنگ کے نتیجے میں چار سکوٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی تھی تب وزیر آزم شہدہ شریف نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو سرحد پار سے حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائن دابا